یہ ایک ایکسٹریمیسٹ آگئے ہیں کوئی کہتا ہے جی دیکھیں جی ہمیں گیس کی رویلٹی نہیں ملی ہے تو ہم گولی مار دیں گے کوئی کہہ رہا ہے جی ہم میری سڑک نہیں بنی تو ہم گولی مار دیں گے اس طرح تو ملک نہیں چلتے اس طرح تو ریاستے نہیں چلتے اور اس کے اوپر ہم نے ایک بڑی ڈیسائسیو کاروائی پہلے بھی کی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ جو بھی وائلنس ہے جس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے اور اس کے جتنی جو ہے وہ مضمت کی جائے وہ کم ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے بھی دشمنوں کو جو ہے وہ ناکوں چنے چپوائے ہیں اور اب بھی انشاءاللہ ہم پوری طرح جو ہے وہ تیار ہیں صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایک اخبار کا ایک شرمناک ایڈیٹوریل میرے جو ہے وہ نظر سے گزرا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ بڑا ظلم بھی ہو رہا تھا وہاں پہ اور ان کو کریں آپ کس قدر بہودہ گفتگو کرتے ہیں کہ کسی کے اگر سڑک نہیں بنی ہے تو وہ جا کے کیا لوگوں کو گولیاں مارنا شروع کر دے گا یا کسی کا جو ہے وہ کسی کو گیس کا کنیکشن نہیں مل رہا تو وہ کیا گولی مار دے گا کسی کو انتہائی بہودہ قسم کی جو ہے وہ گفتگو یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے اور اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے ایک طرف مذہبی وائلنس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے دوسری طرف یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ سپریٹسٹ جو وائلنس ہے اس کو کیا جاتا ہے جو پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں ان کو یہ پیغام جو ہے بڑا واضح جانا چاہیے کہ پاکستان انشاءاللہ یہاں پہ تا قیامت رہنے کیلئے بنا ہے اور کسی کی یہ خواہشیں اگر ہیں تو جتنی جلدی اس کو ختم کر دے اتنا بہتر ہے ادروائز انشاءاللہ جو ہم نے پہلے بھی ہم نے اس کا ریٹیلیٹ کیا ہے انشاءاللہ پھر ہم اس کے اوپر بھرپور ہاتھ دالیں گے اور ہمارے بچوں کا خون جو ہے ایک قطرہ خون بھی جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا یہاں تو لاشیں گری ہیں جمعان بچوں کی لاشیں گری ہیں ہم تو ایک قطرہ خون کو بھی رائے گا نہیں جانے دیں گے اور انشاءاللہ اس کا پورا حساب ہوگا اور جو ریاست پاکستان ہے وہ اس لہو کا پورا پورا حساب جو ہے وہ لے گی دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک درست راستے کے اوپر چل رہا ہے ہم نے اپنی جو معاشی استحقام ہے وہ حاصل کیا ہے ہم نے ایک بلکل ٹوٹی ہوئی معیشت جو ہے وہ ہمارے گلے پڑی تھی پاکستان کو جب جو معیشت ملی تھی وہ ایک بینکرپٹ معیشت تھی ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے اس وقت جب عمران خان کو وزیراعظم کا حلف لے رہے تھے اس دن کہ ہم اگلے تین مہینوں کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کے پیسی دے سکیں جو نواز شریف اینڈ کمپنی نے پاکستان کا حشر کیا تھا معاشی طور کے اوپر اس کی گواہی اس وقت کے جو وزیر خزانہ ہیں وہ خود ہی دے رہے تھے اور جو عساق ڈار اینڈ کمپنی نے پاکستان کو جس طرح سے لوٹا اور پاکستان کی معیشت کا جو کبارہ کیا وہ ہم سب کے یادوں سے اتنی جلدی مہو نہیں ہو سکتا ہم نے آکے ایک گری ہوئی معیشت کو اپنایا اس معیشت کے اوپر ہم نے ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد رکھی ہے آج الحمدللہ پاکستان میں جو نو سو انکتیس سو بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے سو بڑی کمپنیوں نے نو سو انکتیس ارب روپے کا اپنا پروفٹ ڈکلیئر کیا ہے جو کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا پروفٹ ہے اور اب مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلے جو ہمارے میڈیا چینل ہیں انہوں نے سب پہلے سما نے جو ہے وہ اپنی لوگوں کی جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ کیا پھر اے آر وائے نے کیا اور مجھے امید یہ ہے کہ باقی چینلز بھی اس طرح سے اپنے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے اور پھر ابھی آج جو ہے حبیب بینک لیمیٹڈ نے جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے باقی کمپنیز کو بھی میں یہ کہوں گا کہ چونکہ آپ کے پروفٹ بہت زیادہ ہیں ان پروفٹ کو نیچے تک لیانا جو ہے وہ بڑا اہم ہے تاکہ لوگوں کو مہنگائی جو ہے وہ اس تنی محسوس نہ ہو باقی جہاں تک انشاءاللہ ہماری اگری کلچر ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر آج کھڑی ہے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ جو کوہرام مچانے کی کوشش ہو رہی تھی وہ ناکام ہو گئے کال آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں جہاں پر اپوزیشن کو ایک مکمل برتری حاصل تھی وہاں پر بھی وہ کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور انہیں سینٹ میں بھی مکمل شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ جو اس وقت قومی اسمبلی میں اس وقت سینٹ میں حکومت کو ایک بھرپور طریقے سے الحمدللہ اکثریت حاصل ہیں اور عمران خان کے آگے اس وقت یہ تمام جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں یہ مل کر بھی ڈھیر ہیں آپ دیکھیں کہ کل جو تمام ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان میں کوئی قد کا لیڈر ہی نہیں ہے یہ ملک بلاول اور مریم کے حوالے نہیں کیا جا سکتا یہ ملک جو ہے بہت عظیم ہے اور اس ملک کی قیادت کے لیے یہ بڑے بھونے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی ہو جے یو آئی ہو پی ایم ایل این ہو وہ باقی ان میں آپ نے جو چونچوں کا مربع دیکھا ہے آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے تمام لوگوں نے مل کر بھی اس جگہ کے اوپر جہاں پہ ان کی نام نہاد اکثریت تھی وہاں پر بھی بری طرح شکست جو ہے وہ کھائی ہے اور یہی سلسلہ آپ کو آگے بھی نظر جو ہے وہ آتا رہے گا اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ جون جون معاملات آگے بڑھیں گے آپ کو حکومت میں مزید کامیابیاں حکومت سمیٹتی نظر آئے گی اور یہ کامیابیاں ہماری اندرونی بھی ہیں اور بین الاقوامی بھی ہیں وزیراعظم چین کے دورے کے اوپر جا رہے ہیں چین کے دورے میں یہ بڑی اہمیت کا حامل دورہ ہوگا جہاں پہ پاکستان اور چین کے درمیان جو پہلے سے بہت ہی ایک مضبوط روابط ہیں ان میں اضافہ ہوگا اور معاشی طور کے اوپر بھی یہ دورہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ڈیویڈنس لے کے آئے گا پاکستان کے لیے فائدہ لے گئے گا اس کے بعد دو دورے اور پرائم منسل صاحب کے اس سال میں جو ہے ابھی اگلے چند مہینوں میں پلان ہے جو پاکستان کی ایک عالمی سطح کے اوپر جو شراخت ہے جو ریکنیشن ہے اس میں مزید اضافہ کریں گے پاکستان کی جو خارجہ پولیسی ہے اس کے استحکام کے اور مستحکم ہونے کی طرف جو ہے وہ آپ کو ان سے جو ہے وہ ملے گا نظر ملے گی کہ کیسے چل رہے ہیں اور کدھر چل رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو سال ہے یہ پاکستان کی کامیابیوں کا جو سفر ہے وہ جاری اور جاری اور ساری رہے گا جوہی صاحب آپ اس سال ترقی کی بات کر رہے ہیں کامیابیوں کی بات کر رہے ہیں تو اسی سال پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے اسی حوالے سے میاں نواز شریف نے مریم نواز کو عدیت کی ہے کہ عوامی رابطہ مہم تیز کی جائے دوسرا ستائیز فروری کو بلاول بھٹو نے کسان مارچ کا اعلان کی ہے کیسے نپنیں گے ان دو لوگ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جس طرح کیا کہ بلاول بھٹو یا مریم نواز جو ہیں ان کا قد نہیں ہے کہ وہ خود کو نیشنل لیڈر کر سکیں بلاول بھٹو جو ہیں وہ انہیں چاہیے کہ وہ کراچی کے میر کا الیکشن لڑے اور اسی طرح مریم بی بی کو چاہیے کہ وہ لہور کے میر کا الیکشن لڑے اور ایک نیچے سے اوپر آنے کی کوشش کریں پاکستان میں بادشاہت تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گدی پہ آکے بیٹھ جائیں گے سو پہلے یہ لوگ جو ایک سیاسی طور کے اوپر بلکل نومولود لوگ ہیں ان کو جائیے کہ بڑی سینئر لیڈرشپ کے لیے اپنی پوزیشنز جو ہیں وہ خالی کریں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ نون لیگ کے اندر اب یہ گفتگو شروع ہوئی ہوئی ہے کہ شریف فیملی جو ہے اس کو ریپلیس کرنا چاہیے اور نئے لوگوں کو آنا چاہیے اور یہی جو ڈیبیٹ ہے پہ پس پارٹی میں بھی ہونی چاہیے اور اگر بلاوے بھٹو یا مریم ایک پروسس کے ذریعے اوپر آئیں گے تو یہ پھر تو ان کا حق ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ پروسس ہی نہیں لے رہے اور صرف آگے اوپر لیڈرشپ کے لیے آ جائیں گے تو یہ تو بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی اکی اوپر بات ہے اور اس کے جو ہے وہ پوری قوم مصرد کرتی ہے اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ان جماعتوں کی نہ تو پارلیمان کے اندر کوئی قدر ہے اور نہ ہی پارلیمان کے باہر یہ کوئی ساتھویں کوشش کر رہے ہیں حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی لے دے کے آخر میں انہیں مولانا فضل الرحمن کے مدرسوں کے بچوں کے اوپر علائے کرنا پڑتا ہے اور ان کا انحصار جو ہے وہ فضل الرحمن صاحب کے اوپر اس لیے آ جاتا ہے کہ پاکستان میں ہم نے یہ ایک مذہبی جو مدرسوں کو اس شاست کے لیے استعمال کرنے کی جو اپنے مدرسوں کے بچوں کے بنیاد کی اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک چلا لیں گے جو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ایک دفعہ پھر کپستان جو ہے وہ اپنے کھلاریوں کی فیلڈنگ تبدیل کرنا چاہ رہا ہے یا اس طرح کی گونج سنی جاری ہے اور آپ کو داہلہ کی ملسٹری دی جاری ہے اور سپیشل کاسٹ نواز شریف کو واپس لانے کا دیا جاری ہے اس طرح کی گونج سار جب آپ بات ہوگئے تو ان سے پوچھ گئے سار سینٹ میں ہے سار سینٹ میں ہے ایک منہ ایک منہ نواز شریف کو واپس لانے کے امدہ میں کرتی لیے لیکن کو واپس لانے نہیں سکے اور دوسرا یہ کہ آپ نے رکومی مجرم کرا دیا ان سے ابھی تک جو لوٹی دولت ہے وہ بھی واپس ہے جن لوگوں نے بے بنیاد رپورٹ بنائی تھی جن کی بنیاد بلکہ بیجا جاتا کیا ان کے خلاف یہ آپ کاربائی کریں گے اور جو یہ بات آپ کی آپ نے جو بات کی یہ پاکستان کے لوگوں کی آواز ہے پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ لوٹی دولت کو واپس لائے جائے اور دیکھیں نواز شریف کو یا مریم یا شہباز شریف کو جیل لکھنا کو ہمارے ذاتی مخالفت تو نہیں ہے ان سے ہماری مخالفت ہی ان سے یہ ہے آپ دیکھئے نواز شریف صاحب کو جو لوگ ملنے جاتے ہیں وہ کہاں پہ مل رہے ہیں وہ ان اپارٹمنٹ میں مل رہے ہیں جو ان کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہیں ہی نہیں لندن تو کیا ہماری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے وہ جس دفتر میں ملتے ہیں وہ دفتر کیسے آیا ابھی بھی نواز شریف کا جو مہانہ اخراجات ہیں وہ اس وقت کروڑوں روپے میں ہیں اس فیملی کے مجھے بتائیے ان کی کیا ذریعہ انکم ہے یہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ ٹیکس اٹھا کے ان کا دیکھتے ہیں وہ تو نگلیجبل ہے تو اگر آپ کروڑوں روپےہ مہینے کا خرچ کر رہے ہیں اور ابھی بھی جا رہے ہیں تو یہ لوٹا ہوا پیسہ ہے پاکستان کے لوگوں کو اور یہی بات عمران خان کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ہمیں واپس ملنا چاہیے اور جہاں تک واپس لانے میں ناکامی کی بات ہے دیکھئے جب بھی میں ایک تو میں سمجھتا ہوں برٹش گورنمنٹ نے اب دو اپیلیں نواز شریف کی ویزا ایکسٹینشن کی مصرد کر دی ہیں جو بڑی خوشائند ہے اور میں اس پہ برطانوی حکومت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اب وہ عدالت میں ہیں وہاں پہ اور چونکہ عدالتوں میں چاہے پاکستان ہو چاہے برطانیہ ہو وقت لگتا ہے تو اسی لئے وہ بار بار یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ ان کا ایکسٹینشن ہونا توسیح ہونا مشکل ہے اور ان کو واپس آنا پڑے گا اس لئے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ پیسے جو ہیں وہ واپس میں لیں آپ نے سینٹ کی بات کی ہے جیسے تو بظاہر اپوزیشن کی وہاں پر برطری اصل ہے لیکن کل آپ نے بل جو ہے وہ منظور کروا لیا سر ایک طرف تو اپوزیشن جو ہے وہ آپ سے تعاون کر دی ہے دوسرا یہ کہتی ہے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو یہ بل سارے ریورس کر لیں گے اور دوسرا جب ووٹنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہے تو سر یہ کیا چکر ہے دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سارے بنوں کے اوپر مشتمل ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ان کو ایک دوسرے سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تار میں ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم آنکھ چھپکیں اور دوسرا جا کے فائدہ لے لیں میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے کپڑے ہی نہ پھار دیں سب کے سامنے اور تار تار جو ہے وہ ہو جائے پہلے ہی عزت بڑی کام ہے ماشاءاللہ تو ابھی ہم دیکھتے یہی ہیں کہ یہ اپوزیشن کی کوئی پالیس ہی نہیں ہے باہر اور بات کرتے ہیں ایوان کے اندر اور بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور بات کرتے ہیں پریس کے ساتھ اور بات کرتے ہیں سو ہر جگہ کے اوپر اپوزیشن کا نقطہ نظر جو ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا اور اسی لیے ان کی پاس کوئی لیڈرشپ بھی نہیں ہے آپ دیکھیں پی ایم ایل این کے اندر شدید لڑائی جاری ہے مریم اور شباز شریف میں اسی طرح سے پیپس پارٹی کے اندر بھی استحقام جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ فیصلے آخر کرنے کس نے ہے اور اسی لیے ابھی تک یہ مقابلہ پی ٹی آئی کا نہ کر سکے ہیں نہ یہ کر پائیں گے چوہ صاحب چوہ صاحب کا بیان ہے کہ سیاسی مخالفین کو چھوڑ کے مزیراعظم صاحب جو امیری مسائل ہیں ان پر توجہ دیں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں چوہ صاحب کی باتوں کو ہمیں بڑا اعترام ہے اور ہم سیاسی مخالفین کے ہمارے ہیں ہی نہیں ہیں اگر چوہ صاحب کا یا کسی کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم اعتصاب کی عمل سے پیچھے ہٹ جائیں تو ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیں اجازت نہیں دیتا ہم نے الٹی میٹلی ہم جواب دے ہیں اپنے ووٹر کو اور پی ٹی آئی کا ووٹر ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا کہ ہماری پالیسی کیا ہونی ہے کوئی اے بی سی ڈی کے اوپر جو ہے وہ تو مشکل ہوگا ہمارا کل آپ نے وزٹ کیا پرائم میٹر کے ساتھ راوی اربن پروجیکٹ کا تو ہائی کورڈ نے اس منصوبے کو روک دی ہے اربوں کی سرمایہ کاری ہے دوسرا اسی سے ریلیٹڈ میرا جلم کا ایک کوئیسٹن ہے کہ جلم دینہ کے مقام پر ایک لینڈ مافیا جو ہے وہ ویڈاؤڈ اینو سی جو ہے فائل ایف روت کر رہا ہے اسی طرح جلم میں جو ڈوکمنور کا رکبہ ہے وہاں پر ایک چراغہ تھی اس پر قبضہ کا کیا جا رہا ہے تو پہلے تو راوی پروجیکٹ کے والے سے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو راوی کا پروجیکٹ ہے یہ ہاؤزنگ سوسائٹی نہیں ہے یہ دیکھ پورا شہر ہے جو بن رہا اور اس وقت ایک لاکھ اکڑ سے زیادہ جگہ ہے جس کے اوپر یہ شہر بننا ہے اور شہر بنانا تو حکومت ہی بہتر سے ہم بتا سکتی ہے کہ کہاں پہ بنانا ہے کیسے بنانا ہے کیسے اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ شہر بھی جو ہے وہ کوئی جج فیصلہ کر لے گا تو وہ تو مشکل ہو جائے گا کیونکہ جوڈیشری کے پاس اس طرح کے ایک وسائل نہیں ہے اس طرح کا وہ پالیسی ڈیسیئن میکنگ میں تو نہیں آ سکتے اور جب بھی جوڈیشری پالیسی ڈیسیئن میکنگ میں آئی ہے چاہے وہ معاملہ آپ کا یہ آئی پی پیز کا ہو چاہے معاملہ آپ کا یہ پلوچستان کی جو آپ کی کانے ہیں ریکوڈ ایک ان کا معاملہ ہو یا کوئی بھی اور سٹیل میل کا معاملہ ہو جہاں پہ بھی جوڈیشری نے پالیسی میکنگ میں وہ دخل اندازی دی ہے الٹی میڈلی ملک کو بڑا اس کا شدید نقصان ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ جو جج صاحبان ہے وہ ماضی سے سیکھیں گے اگر ہم ماضی سے سیکھ کے آگے چلیں گے اپنی غلطیوں سے تو اس میں اصلاح کی گنجائش جو ہے وہ پھر ہوتی ہے جہاں تک جیلم کا تعلق ہے ان کا وہ ڈی سی صاحب جو ہیں ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر بڑے غور سے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیں اور الحمدللہ جیلم میں ہم نے جو میگا پروجیکٹس لے کے آئے ہیں اس سے جیلم کے جیلم بلکل اسلام آباد کی ایک پریفری بن جائے گی یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں زمین کی قیمتوں میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اور ہم نے اس کو ایک بڑا موڈل جو ڈسٹرک ہے اس کی طرف بنانے کو ہم جا رہے ہیں اور یہ جیلم ایک بڑا قلیدی کردار ادا کرتا ہے ہمیشہ پاکستان میں اور یہ جو اس وقت جو انفرسٹرکچر کے پروجیکٹ ہم لے کے آئے ہیں ان سے انشاءاللہ جیلم کی ترقی کا ایک بالکل آپ سمجھئے کہ منظری بدل ہو جائے کب تک یوریا کا یوریا میں دیکھیں میں آپ کو بتا دیں پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل پرائس یوریا کی اس وقت دس سے بارہ ہزار روپیہ ہے بیک کا پاکستان کے اندر بلیک میں بھی یہ بائیس سو روپے سے اوپر کی نہیں ہے سو آپ فرق دیکھیں کہ انٹرنیشنل مارکٹ کا اور پاکستان کی مارکٹ کا فرق کتنا بڑا جب اتنا بڑا فرق ہوتا ہے تو ایک پرسیپشن میں ڈیلرز اور ان کا ایک چیز جو ہے وہ آ جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو سرکاری داموں کے اوپر جو ہے جو ہے وہ گھر پہ کھانا ڈیلیور ہو جائے یا آپ جا کے لیں تو جو گھر پہ کھانا ڈیلیور ہوگا وہ تھوڑا مہنگا ہوگا جا کے لینے میں سو اس کی کمی نہیں ہے اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں ڈیفنیٹلی پرابلم ہے اور انشاءاللہ اس کو ٹھیک یہ ہو جائے گا آگلی داس